ہم تیری عزت لوٹنے آئے ہیں میری ہونے والی مالکن ہے عزت سے بات کرنا ایسا ہے کیا؟ اے میری مالکن کیا ہم آپ کی عزت لوٹ سکتے ہیں؟ تُو نے میرے بلے کو مارا ہے بلی آج میں تیری عزت لوٹ کے ہی رہوں گا ہاں 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 یہاں ہاں ہاں اپنی ڈرامی کا نایک آ گیا ہاں 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 خب کو ہی چھوڑائے گا تو ہی چھوڑوں گا پہ ہو میری بلجری سالائت اپنے باپ کو اتری حق سے مارتا ہے اے ہاں ہاں آری آری تو کوئی اور ہے یہ نایک نہیں ہے یہ کھل نایک ہے نالایک ہے ہاں تجا جا جا رہا آہ 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 اوٹھو اسالا اوٹھو آہ بہا کیوں رہے آہا آو چیمپین گونڈو نمیدی تہ، تہ تہل میں میں تری پکار بٹا دوں گا سے پکار مجھے نہیں چاہئے تم مارا تم لوگوں نے مجھ مارا اسم اسم مارا لونگی جلو جلو مارا 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 لونگی جوری لونگی لونگی جوری لونگی جوری نای چندی کبھی لاتو سالا لنگا بگا لونگی ماغ تری سالا سالا میں ہوں سالا سالا بہت معاول اس بہت کیا بات ہے تنکو کیوں رو رہا ہے مالکن تنکو کو چننو بھائی نے کاٹ لیا ہے کیا تو اس میں چاکنے کی کیا بات ہے یاد ہے جب آپ کے تنکو نے مجھے کاٹا تھا پورے چودہ انجیکشن لگوایا تھے آپ نے میرے پیٹ میں ابھی تک نشان ہے دکھاؤ ہاں ہاں بس چننو تم سے بڑا گذہ میں نے نہیں دیکھا آخر ہوں تو آپ ہی کے بھائی کا بیٹا اس سے فیملی پرابلم شڑا یہ بھگوان کب اس مصیبت سے چھٹکارہ ملے گا ٹائم لگے گا and I'm not in a hurry مامی جانتی ہو مامی آج کیا ہوا میں کالیج سے واپس آ رہی تھی کہ دو گنڈوں نے میرا راستہ روک لیا اتنے میں مسٹر سکندر وہاں پہنچ گئے اور گنڈوں کو مار مار کر بھگا دیا ارے اب وہاں کیوں روک گئے اندر آئیے نا ایسے کیسے اندر آ جائیں گے پہلے پوری انکواری کروں گا کس ہاندان کا ہے کس خون کا ہے کونسی نسل ہے ویسے بھی آج کا لیٹس کی بیماری کا بڑا خطرہ ہے چنو بھئیہ وہ میرا دوست ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھئی آج ہی ملے اور آج ہی دوستی بھی ہو گئی میں اور تمہاری ممی پچیس سال سے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں مگر آج تک تو دوستی نہیں ہوئی چنو اوپر جا اوپر جانے کی عمر ابھی میری نہیں ہوئی ہے آپ جانے چاہے تو جا سکتی ہے چنو باغل لگتا سالہ وہ چنو بھئیہ تھوڑا منتلی کو بات نہیں ہے آپ اندر آئیے نا ممی یہ ہے مستر سکندر نمستر جی تمہارا یہ احسان ہم پر کرز رہا آنٹی میں نے تو انسانیت کی نہ تھے رامو جی مالکن جلدی سے چاہے بنا کر لاؤ جی اور دینو سے کہو باہر بگیچے میں پانی دے دے جی وہ تو صوبہ اپنے گاؤں چلا گیا گاؤں چلا گیا تو کام کون کرے گا میں مالکن دینو مجھے اپنی بدلی میں رکھ کر گیا ہے کیا نام ہے تمہارا جی رگھو ٹھیک ہے اچھا آنٹی جی میں چلتا ہوں ورنہ ڈیڈی پرشان ہو جائیں گے تمہارے ڈیڈی تم سے بہت پیار کرتے ہیں ایک لوتا ہوں نا کروڑوں کی جائدات کا کھلا بارس پھر بھی اکل نہیں آئی اگر اپنا سورج وقت پہ آ جاتا تو لڑکی کے ساتھ ساتھ تیجوری بھی گھر آ جاتا کوئی بات نہیں میں تو پھر سے ٹرائے کروں گا اکیلے جانا میں نہیں ساتھ میں آنے والا کیوں تو پگار نہیں لیتا ہے کیا جوتے کھانے کی پگار نہیں لیتا لگتا ہے اپنا سورج بیٹا آ گیا میرا جوتا کھا ہے میرا جوتا 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 تو وہی سڑک پہ چھوٹ گیا کیا ہوا کیا ہوا میرا سہتالی صرف یہ کا نقصان ہو گیا آئی ڈیاد یہ آپ کو کیا ہوا دیکھا منی کیسا بن رہا ہے میں نے تجھ سے کہا تھا وہاں چار بجے پہنچنے کے لیے تو چار بجے نہیں پہنچا کوئی اور پہنچا اور اس نے سیڑ جی کی ایسی پٹائی کی کہ سیڑ جی کو نانی آدھ آ گئی کیوں میرے جلے پہ نمک چھڑک رہا ہے سیڑ جی گھر میں نمک کہاں ہے چار دینوں سے میں بزر نمک کی ڈال کھا رہا ہوں پہلے یہ بتا تو کہاں مر گیا تھا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا میلے کمار دیکھیں آپ آرام سے لیڑ جائیے میں دودھ میں ہلڈی ڈال کر لاتا ہوں پیتے ہی درد کم ہو جائے گا اگر مجھے پتا ہوتا کہ مار کھانے کے بعد دودھ بھی ملے گا تو میں چار گھوسیاں اور کھا لیتا مونیم جڑا ہی جڑا آگیا ہائی ڈیڈ آبے ہو بھوتری کے کہیں سے جوتے کھا کر آ رہا ہے کیا میں آپ کی طرح نہیں ہوں جو جوتے کھا کر بھی دو ملاتا رہوں میں نے جوتے مارے بھی اور ایک حسینہ کو جیب میں رکھ کر آیا ہوں بلو کے پتھے وہ جیب تو میں نے کبھی سلوہ ہی نہیں جس میں دولت کے لیوہ اور بھی کچھ رکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حسینہ کی تصویر لے کر میں اپنی جیب میں آیا ہوں نو ڈیڈ نو میں تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ آرڈر دے کر ایک ٹیچوڑی بنوا لیجے کیونکہ رکم اتنی زیادہ ہے کہ آپ نے سنی تو ہوگی لیکن دیکھ ہی نہیں ہوگی دس کروڑ آئیں ڈیڈ سوارکوانسی ڈیڈ ڈیڈ بیٹے سکندر مجھے آج پہلی بار محسوس ہو رہا ہے کہ تجھ جیسا بیٹا پیدا کر کے میں نے کوئی غلطی نہیں کی غلطی کی ہے ڈیڈ آپ نے بیٹا نہیں پاپ پیدا کیا ہے ہاں امید کے دیارے سے کھو توڑی ένα لیشارگ تپیگ گوڑی پیدا کیا کھوڑی پیدا کیا ہے ایچ بنید ی ڈی 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 یہ کیا پتلی باست کہ وہاں؟ لا ٹی ٹی ٹھوٹا ٹھوٹا موسیقی 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 Well done Mr. Romeo, very well done بالکل filmی situation ہے سنسان سڑک、 اکھیلی لڑکی چار پانچ گنڈے لڑکی کے عزت خطرے میں اب ہیرو نہیں آئے گا تو کب آئے گا بالکل صحیح ٹائم پہ آئے تُم تُم نے میری عزت بچائی ہے اب میرا بھی تو کچھ فرض ہے دل تو دینا ہی پڑے گا ورنہ لف سٹوری کیسے شروع ہوگی رائٹ لڑکیاں پٹانے کا یہ طریقہ بہت پورانا ہو چکا ہے کوئی نیا طریقہ سوچو سمجھے موسیقی